ہماری جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں ان کو در ڈسپلی اپی آئی کیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنے پہلی بار پاکستان میں ایگری کلچر ڈرونز جو ہیں اس کی منفیکچرینگ اور پالیسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے ہیل سیکٹر میں دیکھا کہ وہ پاکستان جب 26 فروری کو کوویڈ گیز آیا تھا تو ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے تھے آج الحمدللہ پاکستان میجر ایکسپورٹر ہے ہر کوویڈ میٹیلیل کا اور اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ اتنی شتید یہ تیسری بہر آئی ہے ہمارے ہاں کوویڈ کی پاکستان کی کسی جگہ کے اوپر بھی کسی کوئی میٹیلیل کی کمی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ویسے تو جو چیز ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تو اتنی بات نہیں ہے لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب 26 فروری کو جب یہ معاملہ آیا تھا تو ہم بالکل بھی تیار نہیں تھے اس کے لئے لیکن آج الحمدللہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی میٹیلیل کی کمی کی کم از کم جو ہے وہ کوئی ایسی شکایت نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ایک کامیابی ہے آج جو ہم نے یہ ایک سائن کیا ہے ایم او یو لیمپرون اور پی سی اے سائی آر نے اس کے نتیجے میں ہم سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جو ہے اس کی طرف ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جو ہے وہ ایک 500 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت جو امریکہ کی اور چائنہ کی جو ایک سرد جنگ چل رہی ہے جس میں ہم ٹیکنالوجی وار جو کہتے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر سیمی کنڈکٹر کی اوپر ہے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس بڑی جو ٹیکنالوجی بزنس ہے اس میں اپنا حصہ لے سکیں یہ جو لیمپرون جو کمپنی ہے اور پی سی اے سائی آر یہ مل کر پاکستان میں پہلا جو ڈیزائن سینٹر ہے سیمی کنڈکٹر کا وہ اسٹیبلش کریں گے اب سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیلیکون جو بنیاد ہے ہمارے اردگرد ہر چیز کی ریموٹ کنٹرول ہو یا ہمارے کیمرہ ہو یا ہمارا موبائل فون کے اندر جو سم ڈلتی ہے وہ ہو یا کمپیوٹر چل رہا ہے یا فائٹر جیٹ چل رہے ہیں یا میزائل چل رہا ہے ہر ایک کی جو ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے وہ سیمی کنڈکٹر کے اوپر رکھی جاتی ہے اور یہ جو سیلیکون کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر یہ سارا جو بنیاد کھڑی کرنی ہے ہم نے اس کا ہم نے آغاز کیا ہے یہ جو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وی انڈ ٹوئنٹی تھرٹی فائیو جو چین نے دیا ہے اپنی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے لیے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو ارب ڈالر کی جو ان کی اپنی سیمی کنڈکٹر اور سم ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور کے اوپر اس کو انڈیجنائز کریں گے یعنی وہ خود اس کو بنانا شروع کریں گے اور ادروائیس آپ کو پتہ ہے یہ جو دنیا میں بڑی کمپنیز ہیں انٹل آپ نے نام سنا ہوگا آمز کا نام سنا ہوگا ای ایم ڈی ہے سنوپسیز ہے اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی ان کی منوپلی تھی اور یہ ساری امریکن کمپنیز تھی جو اصل امریکہ کی جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کی تکنالوجی بزنس کے اوپر منوپلی ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے اوپر منوپلی ہے اور یہ جو منوپلی ہے اس میں چائنا اب اپنا حصہ چاہتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں جو تنک فیوچر ہمارا وین ہے جو سائنس ان ٹکنالوجی کا اس کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بھی اس بڑے جو ایک انیشیٹیو ہے سو بلین ڈالر کا جو انیشیٹیو چائنا نے لیا ہے اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اور آج مجھے بڑی خوشی ہے اور میں سواحت کا بڑا شکر گزار ہوں لی جی پی سی ای آر کا بڑا شکر گزار ہوں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ڈیویلپ کی ہے ہم یہ ہمارے ہاں ابھی تک جو ہمارے الیکٹرکل انجینئرز ہیں ہماری جو کمپیوٹر انجینئرز ہیں ہمارے پاس تو نوکنیاں نہیں ایک طرف تو ہمارے پاس نوکنیاں نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے لوگ اکاموڈیٹ ہو سکیں دوسری طرف ہمارے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم نوکنیاں دے سکیں یعنی ایک ہیومن ریسورس کا کرائیسز ہے دوسری طرف اپرچونٹیز کا کرائیسز ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہاں پر یہ کریں گے کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں ان کو ایک سیمی کنڈکٹر کی بنیادی ٹریننگ بھی دیں گے اور پھر ہم یہاں پہ ڈیزائن سینٹر بنا کے اس کو کمرشلائز بھی کرنے کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا انیشیٹیو ہے اس کے بعد جو دنیا کی بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے جس کا میں نے کچھ نام لیا انٹل ہے آمز ہیں یا بڑی چائنیز کمپنی جو انہوں نے ابھی اس کے اوپر کام شروع کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ میں لائیں گی اور ہم اس کو سی پیک کے بینر کی نیچے بھی آگے لے کے بڑھیں گے چائنہ کے لیے اور دوسری درف ہم جو فرسٹ ورڈ ہے اس کے ساتھ بھی ہم ہاتھ ملا کے اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں so it's a i would say it's a big day for پاکستان تکنولوجی انڈسٹری جہاں پہ ہم نے پہلے ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہاتھ ڈالا الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ایک پورا ہیلتھ سیکٹر انڈسٹری ہم نے کھڑی کی ہے اس کے بعد ہم نے الیکٹرک وہیکل میں ہاتھ ڈالا آج الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ پاکستان کے اندر بس آنے کو ہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو سالوں میں پاکستان کا الیکٹرک وہیکل کا جو سین ہے وہ بالکل بدل کے رہ جائے گا سو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس طرح کی جو موڈرن انڈسٹریز ہیں جو فیوچر انڈسٹریز ہیں ان کو ہم اپنا جو ہے وہ اس کو ہم لا سکیں ان کے لیے ہم ایک کام کر سکیں اور قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو مستقبل کے اوپر اپنی نظر رکھتی ہیں جن کو جو ہر وقت جو ہے وہ ماضی کے بھکیڑوں میں ماضی سے سیکھتی ہیں اور مستقبل کے خواب بنتی ہیں اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے علم کے اوپر چلیں گے منطق کے اوپر چلیں گے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اوپر ہم اپنی بنیاد رکھیں گے تو پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں اب تھوڑا سا سیاست کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارا ایک اس وقت پولٹیکل سین جو ہے وہ چل رہا ہے سینٹ کی الیکشن کو یہ جب سے معاملہ شروع ہوا دیکھیں وزیراعظم صاحب نے پہلے اپوزیشن کو کہا تھا اور سمجھایا تھا کہ آپ جو انسسٹ کر رہے ہیں جس قسم کی سٹیٹسکو کو اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہوگا آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور اگر اپوزیشن اس وقت ان کی بات مان جاتی اور ہم ایک اسلاحات کی طرف بڑھتے تو آج یہ جو سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے مزاق بنا ہے یہ مزاق جو ہے وہ نہ بنتا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس وقت پی ڈی ایم کی اندر ایک دھنگا مشتی دیکھ رہے ہیں جس میں کہ بلاول صاحب کا اور مریم نواز کا جو ایک پرسنل لیول کے اوپر بھی اور پھر پی ایم ایلین کا اور پی فیس پارٹی کا ایک جو آپس میں چل رہا ہے یہ نہ ہوتا اگر آپ ایک صرف چھوٹے مفاد میں بہ جانے کے بجائے آپ پاکستان کے مستقبل کو دیکھتے آپ اس وقت جو نون لیگ والوں کا موہ بنا ہوا ہے تو جب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے اور اسلاحات کی طرف چلتے ہیں اور اوپر الیکشن کراتے ہیں اس وقت آپ اس طرف نہیں بڑھے اور آپ نے کہا کہ چھوٹا سارا جو ہمارا مفاد ہے اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں اور باقی سارے معاملات جو ہیں اس ان کو جو ہے وہ بھول جائیں اب تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ الہدہ الہدہ رابطہ کرے گی کیونکہ پی ڈی ایم تو ہماری نظر میں ختم ہو چکا ہے ظاہر ہے اب اس کے بعد ہم کیا ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں لہذا تمام جماعتوں سے ہم الہدہ الہدہ رابطہ کریں گے اب اسطیفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اسلاحات کی سیاست شروع ہوئی ہے میری نظر میں ہم نے کافی دیر دو ڈھائی سال اسطیفہ اسطیفہ کھیل لیا ہے اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہم دوبارہ یہ ایفٹ یہ کر رہے ہیں پہلے آپ نے کہا کہ دیکھیں جی باقی لوگ تو بات کر رہے ہیں وزیراعظم بات نہیں کر رہے وزیراعظم نے آپ کو خط لکھا ہے سپیکر صاحب کو اور سپیکر صاحب نے وزیراعظم صاحب کے کہنے کے اوپر اسلاحات کا پروسس جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہے میں پی ایم ایل اینڈ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کی بچگانہ سیاست کہیں پہ نہیں لے کے جائے گی آپ کو مریم نواز کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سارے معاملے سے انٹرس سے ان کا تو دیکھیں ان کی تو موج لگی ہوئی ہے والد صاحب سارے پیسے باہر لے گئے ہیں بھائی جو ہیں وہ وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ نواز شریف صاحب روزانہ لنڈن کے نئے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں بلکہ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آج کل آپ فارغ ہیں لنڈن کے ریسٹورنٹس پہ ایک ریویو ہی لکھ دیں تاکہ ایک ہو جائے کہ فارمر پرائیم منسٹر کا ریویو آ گیا ہے جناب اپنا لنڈن کے ریسٹورنٹس اور تو کسی کتاب کی ان سے امید نہیں ہے یہی امید ہے کہ لنڈن کے ریسٹورنٹس کے اوپر ہی کوئی اپنا جو ہے وہ ریویو کرے یہ جو مریم نواز کی خوشیں ہیں اس کے اوپر پاکستان نے نہیں چلنا اور مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پوٹینشل پارٹی ہے مسلم لیگ نون کا پاکستان کے اندر ایک رول رہا ہے اور وہ ایک بڑی پارٹی ہے اور ہم یہ سمجھ دیں ہیں کہ ان کو اپنا رول پاکستان کیلئے ادا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پاکستان کیلئے بڑی امپورٹنٹ جماعتیں ہیں یہ ایک نیشنل پارٹیز ہیں ان کا ختم ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی سیاست کو بچوں کے حوالے کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بچے جو کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں ان کی خواہشوں کے اوپر آپ پورے ملکی سیاست تلپٹ کر دیں گے آپ فوج کے اوپر کرٹیزم شروع کر دیں گے اور آپ پاکستان کے اداروں کے جو ہیں وہ نشانہ بنا دیں گے اور کچھ بیوقوف لوگ آپ کے جو ہیں وہ خود پاکستان ناکھپے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی اپنی سیاست تباہ ہوئی ہے آپ کی مزید سیاست خراب ہوگی منون لیگ جو اس وقت بھی آپ دیکھیں پنجاب سینٹرل پنجاب کے باہر آپ کا کوئی انفلونس نہیں رہا آپ کا انفلونس ختم ہو گیا پیپلز پارٹی کا انفلونس انڈرونے سندھ تک محدود ہو گیا یہ پلٹیکل پارٹیز کو ہر وقت امران خان فوبیا سے باہر نکل کر اپنی سیاست کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہی خوابیاں غلطیاں ہم ان سے کہاں ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج یہ کردار ادا کرتی ہے کہ الیکٹیبلز کو ہم سے ہٹا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے پھر تو الیکٹیبلز کی وقت ہے تو آپ اپنی سیاست کو اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں اپنی سیاست کو بہتر کریں اور ایک فیڈرل پارٹیز کے طور کے اوپر ایکٹ کریں جو اس وقت زیادہ تر آپ ایکٹ کر رہے ہیں وہ دو خاندانوں کے ذاتی مقدمات کو کہ وکیل بن کر آپ ایکٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ پاکستان کو فائدہ ہے نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان سیاستی جماعتوں کو فائدہ ہے بکوز پولٹکس اس ٹو سیریس ای بزنس تو بی لیفٹ آن برات کہ آپ ان طرح کے بچوں کو آپ کہیں گے کہ وہ سیاست سنبھال لیں اور باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ سپیکر صاحب سومبار کو واپس آ رہے ہیں اس وقت وہ ٹرکی میں ہے ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن میں ہوئے سومبار سے ہم دوبارہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے اور پی ایم ایل این سے علیہ دا رابطہ کریں گے پی پیس پارٹی سے علیہ دا رابطہ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا ایکٹ ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا دیکھیں ہم نے اپنی اصلاحات پارلیمان کے اندر رکھ دی ہیں کونسٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ دی ہے اگر اپوزیشن نے اس میں ترامیم چاہتی ہے اپوزیشن اس کو بدلنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ کی اندر آئے اور اپنی تجاویز دے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں الیکشن ریفارم سے شروع کرتے ہیں ہر دفعہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا تو پھر آخر ہم بیٹھیں گے تو چلیں گے نا آگے اس کے بعد باقیش اس کے اوپر جو ہے واقعے چلتے ہیں جب تک دیکھئے پہلے بھی آپ نے عمران خان کو کمزور سمجھا جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ حکومت کو کمزور سمجھ رہے ہیں آپ نے مو کی کھائی آپ تمام جو حکمت عملی تھی آپ کی وہ آپ کے اپنے اوپر ہی بم بن کے گری ہے سو پہلی بات عمران خان کو ملک کا لشٹیمٹ پرائم منسٹر تسلیم کر کے پارلیمنٹ کو تسلیم کر کے کونسٹیٹوشن کو تسلیم کر کے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ریفارمز کمیٹی سپیکر صاحب بنا رہے ہیں ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو کہا ہے آئیے انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد جو باقی ایشوز ہیں بشمول جو نیاب کا یا باقی چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی آ جائیں گے جہاں سے بات شروع کرنی ہے وہاں سے شروع کریں لیکن اگر آپ اس سنجیدہ ایفرٹ کو اس سنجیدہ جو ایک اس وقت حکومت کی طرف سے انیشیٹیو ہے یا سنجیدہ قدم ہے اگر آپ اس کو بھی آگے نہیں لے کے جائیں گے آپ کی اپنی پارٹیز کا نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا لیکن میں آپ کو یقین دے رہا ہوں آپ کا اپنا سب سے زیادہ نقصان ہوگا باقی سب کا اتنا نقصان نہیں ہوگا اور یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن آیا ہے اس نے پھر یہ بات ثابت کیے لہٰذا میری نظر میں اپوزیشن کو اپنی سیاست کے اوپر نظر سانی کی ضرورت ہے الیکشن جو ہیں اور وہ ہم تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے جا رہے تھے لیکن ظاہرہ آپ الیکشن جو ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن تو سپریم کورٹ نے پرانے بحال کر دیئے پنجاب کے اندر کم از کم لیکن بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم پھر ہم نے ایک قدم پیچھے لیا ہے ہم آپ کو افر کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھئے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک قدم پیچھے لیں سپیکر صاحب سوامبار کو واپس آ جائیں گے ٹیوزڈے کو یا وینزڈے کو ہمارے ساتھ بیٹھیں کمیٹی تشکیل دیں اور آئیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اپنی تجاویز دیجئے ہماری تجاویز کا جائزہ لیجئے شکریہ دیکھیں یہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے ٹیک کرنا یہ ہم ٹیک نہیں کر سکتے نون لیگ کا ایک اپنا اندرونی میکنزم ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو کس کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ لیڈر بنانا ہے اس وقت جو نون لیگ کے پارلیمنٹ میں لیڈر ہیں وہ شباز شریف صاحب اور جو بھی اور پارلیمانی لیڈر ظاہر ہیں خواج آصف ہیں سو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نومینٹ کرنا ہے جن کو پارلیمنٹ میں ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے میں ایک چلی آپ سے اتفاق کرتا ہوں دیکھیں نیب کا جو ادارہ ہے ایک تو میں پہلے تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جعوید اقبال صاحب کی جو آنے کے بعد پہلی بار یہ ادارہ فاعل ہوا ہے اس سے پہلے جو کمر زمان صاحب تھے یا باقی لوگ تھے ان کے دور میں تو نیب بلکل ختم ہو گیا تھا سو ڈیولی اکنالیجنگ جعوید اقبال صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اور جو اس وقت نیب کے ادارے کی افسران کی جو ایفرٹس ہیں ڈیولی اکنالیجنگ داٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقدمے آپ نے شروع کیے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اگر ہر مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ آ جاتا ہے تو اس سے لوگوں کا confidence setter ہوتا ہے اور جو مریم نواز صاحبہ کو اگر آپ نے نوٹس دیا ہے تو آپ ان کو ویسے ٹریٹ کریں جیسے آپ باقی ملزمان کو کرتے ہیں جب ایک ہو جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ خاص ہیں اور کچھ لوگ زیادہ خاص ہیں تو وہاں سے پھر لوگوں کا جو ایک اعتبار ہے اداروں پر وہ ختم ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ سے متفق ہوں بلایا تھا تفتیش کرنی چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیم جنسل صاحب اگر اس وقت سب سے زیادہ کسی چیز کو وقت دیتے ہیں تو وہ مہنگائی ہی کے معاملے کو دیتے ہیں لیکن مہنگائی کیوں ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں بجلی کی قیمتیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ ہماری ضرورت تھی دس ہزار میگا وارٹ ہم نے پچھلی حکومت میں پلانٹ لگا دیئے بیس ہزار میگا وارٹ کے سو جو چھے روپے بجلی ہماری تو صرف اس واسطے بڑھ گئی کہ ہم نے وہ بیس ہزار میگا وارٹ کا معایدہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں بجلی ہمیں ضرورت ہو نہ ہو ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ کر دیا اس کے بعد آپ نے جو بیتالیس فیصد جو آپ کی اس وقت بجلی کے پلانٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں فوسل فیولز کے اوپر یعنی آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے باہر تیل مہنگا ہوتا ہے آپ کا ڈالر گرتا ہے ساتھ ہی آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کر کر آپ شہباز شریف اور نواز شریف گئے ہیں بھگتا ہے نا عمران خان کو پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے یہ جو باقی مہنگائی کا جو معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے جو دا آٹے کا یا آپ کے سامنے جو چینی کا جو معاملہ ہے یہ پہلی بار چینی کی قیمت میں تو اضافہ کی ہم بات کرتے ہیں روز ہم یہ بات نہیں کرتے کہ دو سو پینتیس روپے اس وقت کسان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گنے کی قیمت لیے جتنا اس وقت کسان کو گنے کی قیمت اور پہلی بار پوری قیمت ملی بھی ہے آپ جائیں وہاں پہ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو اس طرح گنے کی قیمت ملی ہے یا نہیں ملی ہے تو کسان آپ کو بتائے گا کہ گنے کی اس وقت ریٹ کیا ہے سو ایشو یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ نے بیلنس کریئٹ کرنا ہے سو ٹھیک ہے مہنگائی ہے لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف دیکھیں بہت ہی آپ نے بہت ہی زبردست بات کی کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے ہماری عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا اس وقت دیکھیں نظام کیا ہے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے نظام یہ تھا کہ انتظامیہ جج اپوائنٹ کرتی تھی انیسویں ترمیم کے بعد یہ اپوائنٹ ہو گیا کہ پہلے اٹھارویں ترمیم آئی تو کہا گیا کہ عدلی اور انتظامیہ مل کے جج اپوائنٹ کرے گی افتخار چودی صاحب نے انیسویں ترمیم پہ بلیک میل کیا بقاعدہ اس وقت پپس پارٹی کو یوسر رضا گلانی صاحب کو اور اب آ گیا ہے کہ لٹرلی ججز ہی ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں اب ججز ہی ججز کو نکال بھی سکتے ہیں اور جج سہبانی ججز کو اپوائنٹ بھی کرتے ہیں یہ دنیا میں اس طرح کہیں نہیں ہیں میں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو اور ججز کے نکالنے کے طریقے کو ہمیں ریویو کرنے چاہیے اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے دیکھیں جو ہماری ٹیکنالوجی بزنسز میں بھی جو میں نے پہلے بھی کٹسائز بھی کیا ہمارے ہاں جوڈیشری میں زیادہ تر جج سہبان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے لیکن وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں پہلے یوٹیوب کی اوپر پابندی لگا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوہزار چودہ پندرہ میں سارا یوٹیوب فیس بک اٹھ کے انڈیا چلا گیا اب آ کر کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی جب چائنیز کمپنیز نے آ کے یہاں پہ بزنس کرنا تھا ہم نے ان کی کمپنی بند کر دی اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے انٹرنیٹ بہت سارے لوگ جن کو بلاسمی کا یا یہ کیا کہتے ہیں نیوڈیٹی کا وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر چل رہا ہے تو سمپل بات ہے اگر آپ ہر وقت بلاسمی یا پون آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کریں گے آپ کے کمپیوٹرز پہ وہ ہی آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ الگریدمز ہیں جو لوگ نہیں سرچ کرتے ان کو نہیں ملتا جو ہر وقت سرچ یہ کرتے رہیں گے ان کو ہر وقت پھر یہی ملے گا سو سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ججز کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انٹرنیٹ کی جو یا گوگل ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں اس کے الگریدمز کیا ہوتے ہیں ان کے سرچ پروسیسز کیا ہیں سو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میں پھر بھی سیاسی جماعتوں سے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے الیکٹورل ریفارمز کی جوڈیشل ریفارمز کی ایکنومک ریفارمز کی اور اس کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنے چاہے دیکھیں یہاں پہ وہ پاگل ہیں وہ دفاتر اپنے کھول لیں آپ مجھے بتائیں کہ فیس بک کے جو بانی ہے زیکر بگ فیس بک کی اوپر لاہور کی سیشن کوٹ نے ایف آئی آر کا حکم دے دیا کہ زیکر بگ کی اوپر پرچا کر دے آپ مجھے بتائیں وہ بندہ جس کو ہم پوری منتنگ کریں گے کہ یار ایک دفعہ پاکستان آجاؤ اس کے اوپر آپ نے پرچا کر آ دیا تو یہ ملک کیسے چلے گا آگے جب لوگوں کو جو ہمارے ڈسٹرک ججز ہیں سپیشلی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا کہاں پہ ملک آپ دیکھیں عدالتی فیسنوں میں بلینز اور بلینز اف ڈالر کا پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا اور کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے افتخار چودری ماشاءاللہ ووک کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی اس ملک میں اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی تو جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا لیکن اب ان کی جو چلائی ہوئی ایک پروردہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کر رہا ہے وہ عذاب پاکستان کے اوپر ہے اب جب تک یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ آفیسز کھولیں فیس بک اور ٹک ٹاک یہ اپنے ووٹس ایپ والے وہ اگر انہوں نے آکر روز یہاں پر پرچے جھیلنے ہیں اور کوئی اٹھ کے جا کے ان کے اوپر کروا دے گا تو وہ کیسے آئیں گے وہ تو نہیں آئیں گے ہمیں ان کی ضرورت ہے ان کو شاید ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے سو اس لیے میں تو ہمیشہ یہ ریکویس کرتا ہوں کہ ان کو ملکوں کی طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ دوسرے ملک کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ان کمپنیز کو ٹریٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں آگے لانا پڑے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں ندیم بابر صاحب بڑے اپرائٹ is a very honorable man اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں جتنا میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے بہت thorough professional آدمی ہے so i have a huge respect for ندیم بابر صاحب اس وقت جو فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب یہ consistent policy ہے جہاں پر کوئی allegation لگتا ہے وہ اپنے عدے سے علیدہ ہوگا اور یہ بات ہم نے صرف ندیم بابر صاحب کے کیس میں نہیں کی اس سے پہلے ڈاٹر بابر روان صاحب کیس بنا وہ advisor سے استیفہ دیا انہوں نے کیس لڑے clear ہوئے واپس آئے علیم خان صاحب کے اوپر کیس بنا وہ بیل پہ گئے پوری تفتیش کی بیل پہ گئے واپس آئے اس طرح سے سبتین صاحب کے اوپر کیس بنا انہوں نے بھی ایک ہے یہ consistent policy ہے prime minister صاحب کی اور مجھے پورا یقین ہے کہ ندیم بابر صاحب کو ابھی معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہو تو براد شیٹ میں شزاد اکبر صاحب پہ کیا کہا گیا آپ نے براد شیٹ پڑھ لی ہے ابھی تو ریلیز ہی نہیں ہوئی بڑے آپ بڑے آپ پہنچوے پہ لگیں ابھی تو ریلیز ہی نہیں ہوئی سبتین صاحب کے آپ نے position کو ڈاکر کو دے گی کہ میں نے وزیراعظم سبیت کر کے وہاں پر کیا وزیراعظم صاحب بھی آپ مشکر دے گی کہ تو بھی مہار ہونا دیکھتی اور آپ position کو position دیکھیں وزیراعظم صاحب نے تو letter لکھ دیا انہوں نے تو speaker کو کہا ہے آپ بٹھائیں کریں وزیراعظم صاحب کو آپ صرف یہ جب problem آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدمات جو ہیں ان کے اوپر آپ فرزیمپل فیٹف کی discussion ہو رہی ہے آپ کہہ رہے نہیں ہم آپ کو فیٹف میں vote دیں گے لیکن اگر آپ نیب law بدل دیں یہ بات پی ایم نہیں اس کو کبھی بھی وہ نہیں مانیں گے وہ اس کے اوپر بالکل clear so آپ اس black mailing میں پڑھیں اس کے علاوہ prime minister بالکل clear thank you